اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امید کرتا ہوں کہ آپ ایمان و صحت کی بہترین آلت میں ہوں گے اور رمضان شریف اچھے طریقے سے گزار دیں گے ہمارا سسلہ یہ جاری تھا سکول ڈیولپمنٹ پلان لیکن اس کے درمیان میں ہمیں ایک دوست کی گفتگو بہت اچھی لگی جو کہ انگریزی کے سپیلنگ پروننسییشن کے لیے پرائمری اساتسہ اور پرائمری سکول کے بچوں کے لیے ابتدائی تلیم بالے بچوں کے لیے بڑی مفید ہے تو میں نے سوچا چلیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنوں کیونکہ ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم بچوں کی اصلاح کے لیے جو چیز جو مٹیریل ہمیں ملے تو ہم وہ آپ تک پہنچا دیں تاکہ ہمارے بچے گھر میں بیٹھے ہوئے اس کو سن کے اور جو پیرنٹس ہیں تیچرز ہیں وہ اپنی اصلاح کر لیں ٹھیک ہے جی سنتے ہیں کہ ہمارے دوست دو تین اور یہ چار لائنیں میں نے ڈراؤ کر لیا یہاں پہ میں لکھ رہا ہوں اے یہاں پہ میں لکھ رہا ہوں ای یہاں پہ آئی یہاں پہ او اور یہاں پہ یو چھا میں یہاں پہ ایک اور لائن ڈراؤ کر رہا ہوں یہ دیکھیں یہاں پہ میں لکھ رہا ہوں ڈبل اے یہاں پہ لکھ رہا ہوں ڈبل ای یا ای اے ٹھیک ہے اور یہاں پہ میں لکھ رہا ہوں ڈبل او بیسکلی یہ ووولز ہوتے ہیں یہ ووولز مل کے پوری کی پوری انہوں نے امارت کھڑی کی ہوئی ہے انگلیش کے ورڈز کی اس کو ہم ورڈ مورفالوجی میں سٹڈی کرتے ہیں دا سٹرکچر آو ورڈز کہ ورڈز بنتے کس رہے ہیں دیکھیں سب سے پہلے آپ نے اس کی آواز کو دیکھنا ہے کہ اس کی آواز کیا ہے اس کی آواز کو ایک چھوٹے سے بچے کو اگر ہم نے سکھانا ہو تو اس کی زندگی آسان ہو جائے کہ اس کو سپیلنگ یاد نہیں کرنے پڑیں کہ اس کو اگر یہ اندر کی گیم سمجھ آ جاتی گیا اس کی ایک آواز ابھی آپ بتا دیں اس کو اے اے کی آواز ہے تو آپ نے اس کو کہنا ہے کہ اے کو آپ نے درمیان میں لگانا ہے اس کو ابھی تین پہ کھلوائیں اس کو تین لیٹرز کے ورڈز کے اوپر کھلوائیں جیسے اے کو اگر درمیان میں لگائیں تو اردگرد آپ اس کو کہیں کہ پوری الفہ بیٹ میں ووولز کے علاوہ ان کے علاوہ کوئی بھی ورڈ لگا کے دیکھ لو کیسے اگر میں بی لگاتا ہوں تو یہ کیا بنے گا بی اے ٹی بیٹ اگر میں اس کو یہاں پہ لگاؤں اسی کو اے کو درمیان میں کر کے تو یہاں پہ یہ بنے گا اور اگر میں اس کو یہاں پہ یہ لگاؤں تو یہاں پہ یہ بنے گا ابھی میں اس کی پرننسیشنز بتاتا ہوں اور یہاں پہ یہ اور یہ دیکھیں اب اگر بچے کو یہ آواز آگی ہے اس کو کہیں اب اس کو آگے پیچھے کر کے دیکھو ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں بیٹ اس کی اے کی آواز پہ اس کو بیٹ آگیا ورڈ بیٹ ٹین کھین رین بین پین کھین یہ ساری آوازیں جین جین سے جینوری بنا لے گا وہ بچہ جیم ایک بزاعت خود ورڈ ہے سیڈ ایس اے ڈی ایس اے ڈی سیڈ اگر اس کو یہ آواز آگیا تو آپ اسی آواز کو یہاں پہ لے کے آئیں بیٹ لونگر تھا ذرا لمبی آواز تھی تو اس کو شورٹ پہ لے ہیں بیٹ اگر بیٹ آگیا اس کو تو پھر یہاں سے دیکھیں ٹیب اب آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ یہ ورڈ انگلیش میں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا آپ نے اس کو بھی آوازیں سکھانی ہیں چھوٹا سا بچہ ہے اگر یہ طریقہ میرے پاس انپرد جو لوگ آتے ہیں بلکل اللہ لگتا ہوں ہم نے میسیجز پہ بزنس کرنا ہوتا ہے تو ہمیں سمجھ نہیں آتی ان کو میں دو دن میں اس رول کو فالو کرتے ہیں چیٹنگ سکھا دیتا ہوں اچھا اب یہ دیکھیں اگر اس کو ہم یہاں پہ دیکھیں تو یہ ٹی آئی بی کیا بنا ٹیب اب ٹیب کوئی ورڈ چاہے نہ بھی ہو انگلیش میں لیکن یہاں سے ٹیبت تو بن سکتا ہے ٹیبت ٹیبت اچھا یہاں سے اگر ہم ٹوب کر لیں اسی او کو درمیان میں رکھے تو یہاں سے کیا بنے گا ٹوب سے ٹوبہ ٹیکسنگ بن سکتا ہے ورڈ تو ہے انگلیش میں ہے یا نہیں ہے وہ بات کا مسئلہ ہے لیکن انگلیش میں بھی موجود ہوتے ہیں ورڈ اب یہاں سے ٹی یو بی ٹب بن گیا ان کو نہیں ہم چھیرڑے ہیں یہ ویسے کے ویسنگ ہیں اب اسی طرح سیڈ اور یہ شورٹ ہواس کیا بنے گی سیڈ اور یہ شورٹ ہواس کیا بنے گی سیڈ اور یہ شورٹ ہواس کیا بنے گی سوڈ اور یہ سوڈ سڈ اچھا یو کی دو آوازیں ہیں ایک او علف پیش حمزہ پیش او کی آواز ہے اور ایک حمزہ زبر آ کی آواز ہے او کی آواز کیسی ہوتی ہے جیسے پٹ پی یو ٹی پٹ اگر ہم کے یو ٹی کریں تو کٹ بنے گا جیسے ہم پنجال میں کہتے ہیں انہوں پھاڑ کے کٹ تو وہ کے یو ٹی کٹ بنے گا تو ابھی یہاں پہ ہم اس کو آ کوئی لیتے ہیں آ کی آواز کو س ایو ٹی سڈ اچھا اب دیکھتے ہیں کہ یہ ورڈز موجود ہوتا ہے یعنی سیڈ تو ورڈ موجود ہے ہمارے پاس انگلیش میں ایس ایڈی سیڈ ہی ایس ایڈی سیڈ بوئی سیڈ اب سیڈ کوئی ورڈ ہوتا ہے یہ باپ نے سوچنے اگر نہیں ہوتا تو یہ کہیں نہ کہیں کسی ورڈ کے درمیان میں ضرور آئے گا ٹھیک ہے مطبعہ ایک بڑا لفظ انگلیش کا اس کے کہیں نہ کہیں درمیان میں یہ سیڈیبل موجود ہوں گے اب یہ دیکھیں سیڈ کوئی ورڈ ہوتا ہے نہیں ہوتا چلیں کوئی بات نہیں لیکن اردو کا ایک نام بنتا ہے سیڈرہ سیڈرہ انگریز اس کو ڈالی پڑتے ہیں سوڈ ہوتا ہے کوئی ورڈ بچہ اگر اس کے آگے اے لگا دے تو کیا بنجے گا سوڈا بن سکتا ہے سڈ کوئی ورڈ ہوتا ہے نہیں ہوتا لیکن اسی سے سڈنلی بن جاتا ہے سڈنلی تو یہ میجر آوازیں ہیں آپ نے کیا کرنا ہے ساری اے بی سی بچے کو لکھتے نہیں ہیں اس کو کہنا ہے کہ اے ای آئی او یو ان کو درمیان میں لگانا ہے اور آگے پیچھے ڈیفرنٹ ورڈز لگا کے دیکھیں اور پھر دیکھیں کہ وہ ڈیفرنٹ ورڈز کے ساتھ اس کا یہ ورڈز پرفارم ہوتے ہیں کنسٹرکٹ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے اس کے بعد آپ نے اس کو لے جانے نیچے لونگ کے اوپر آپ کو کبھی بھی انگلیش میں ڈبل آئی لکھا ہوا نہیں نظر رہے گا اکسیپشنز علیہ دیں ڈبل یو لکھا ہوا نظر نہیں ہے اگر ڈبل اے ڈبل ای یا ڈبل او آ سکتے ہیں اور اس کی ایک اور بھی ہے کہ اس کے سام ٹائم ایک جیسے اسی کی سیم پر سیم آواز ایسے بھی ہوتی ہے آگے اگر میں یہاں پہ لکھوں رول آر یو ل ای رول تو یہ سیم آواز ہے تو اگر میں یہاں پہ ایسے کروں آر ڈبل او ڈی تو یہ کیا بنا رود بچے کو اگر اس کی او کی آواز سمجھ آ جائے گی تو وہ اس سے کئی ہزار ورڈز بنا سکتا ہے رود ٹون پون رون سکول ٹھیک ہے کول کیسے بنے گا ک ڈبل او ال سکول ٹھیک ہے ادھر ایس لگا لیں لیکن جب فردر اگلے سٹیپ میں جائیں گے بچے کو کہیں گے کہ یہاں پہ یہ سی ای چاہتا ہے سوری تو ٹھیک ہے بچہ سمجھے گا او اچھا لیکن اس کو میجر آوازیں تو آنی چاہیے نا بجائے رٹا لگا لگا کہ اس کو اندر کی گیم نہیں پتا چلتی اچھا یہ ٹکنیک کے بعد میں نے پریک ون کلاس کے بچوں کو اخبار دیا میں نے کہا کہ انگلیش کے اخبار پڑھیں وہ اخبار انہوں نے پڑھ کے دکھا دیا مجھے ریڈنگ کر کے دکھا دیا اخبار کے تو اب یہاں پہ دیکھیں اگر یہ رود ہے تو یہاں پہ یہ آر ڈبل ای ڈی کیا بنا ریڈ آسان ہے اور یہ آر ڈبل ای ڈی راد اب راد نہیں بھی ورڈ ہے تو اگر کوئی الیٹریٹ بندہ اس کو رات لکھنا چاہتا ہے کہ میں رات کو ملوں گا آپ سے تو یہ آر ڈبل ای رات لکھا جا سکتا ہے تو یہ ڈبل اے ڈبل ای اور ڈبل او کی ساؤنڈز کو آپ کر کے دیکھیں اور اچھا اس پہ کچھ ورڈز بنا کے دیکھیں وہ ورڈز بھی آپ بنا سکتے ہیں لیکن آپ ایک ایسا کام کریں کہ ایک اخبار لیں اخبار کو آپ کیا کریں اس کی جو ہیڈ لائنز ہیں اس ہیڈ لائنز کے انڈر لائن آپ کریں اس کو نیچے سے کہ یہ اس کے اندر کون کون سے ورڈز استعمال ہو رہے ہیں جیسے میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں جو فور ایک اخبار کی حبر لکھی ہوئی ہے کہ امران خان امران خان امران میٹ ٹھیک ہے اچھا اب بچے کو کہیں کہ اس میں نہ تلاش کریں بچہ یہاں پہ کیا کرے گا سرکل کر لے گا یہ رین لکھا ہوا ہے کس کے اس اصول کے مطابق امران انگریز پڑھتے ہیں امران خان وہ امریکن ایکسنٹ ان کا این ہوتا ہے امران خان تو بریٹش میں امران خان ہوتا ہے اچھا یہاں پہ یہ ہین ہے ہین بھی ہے اور اگر کہ ایچ کی آواز اکٹھی کر دیں تو یہ ہین بھی بن رہا ہے بچہ اس کو ایزیلی پڑھ سکتا ہے اس اصول کے مطابق کبھی ہم زیادہ میں نے لمبی ہیڈ لائن نہیں لکھی اچھا اگر یہاں پہ آئے تو بچے کو کہیں کہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ کیا بن رہا ہے ویل تو بچہ اس اصول کے مطابق اس کو کر لے گا اس کے بعد یہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا ڈبل ای والے تو میٹ جو ہے وہ جو ڈبل ای والے ہیں ان کے رولز کے